اسلام علیکم میں ہوں سجاد امان اور آپ دیکھ رہے ہیں امان ٹریولینٹ فوڈ آج ہمارے دوستوں کی ایک گیدرنگ کی جس میں مطلب یہ دنبا کی اور مطلب چرسی کا پروگرام تھا مطلب چرسی تکہ مٹن تکہ کا پروگرام تھا تو اس میں ہمارے پاس ہم نے آدھا دنبا تقریباً یادے سے کچھ زیادہ ہم نے باربی کیو کیلئے رکھا ہوا ہے اور تقریباً آدھا ہم نے روش کیلئے رکھا ہوا ہے تو وہاں پر جہنا بھی اگر آپ کو نظر آ رہا ہو وہاں پر ابھی گوش تیار ہو رہا ہے مطلب یہ کہ وہ گوٹیاں بنا رہے ہیں مینوائل جہنا یہ آگ بھی تیار ہو رہی ہے مطلب آگ ہم نے کوئلے کو لگا دی ہے اب اس میں جہنا صرف جہنا جب تک یہ انگارہ ہوتی ہے تو جب انگارہ بن جائے تو جہنا مطلب یہ کہ تب تک وہ گوش بھی تیار ہو چکا ہوگا تو پھر اس پر جہنا یہ کچھ ہم سیکھ پر تیار کریں گے اور کچھ وہاں پر مطلب یہ کہ روش پر تیار کریں گے اب یہ مطلب یہ جہنا کے جہناں دنبے کے چکے ہیں اس کو بوٹیاں بنا رہے ہیں اپس کیونگ سکے میں یہ بانتا نہیں ہے یہ باقی آلو اگر ہیں یہ ہمارے منیر بھائی ہیں اور یہ صبح سے ہی ہے تقریبا یہ صلاح میں ہے اور یہ کافی اچھا ہے باقی یہ سب دوستوں کی کیادرنگ ہیں اور یہ سلمان بھائی ہیں یہ روش کے لئے یہ چکی جو دمی کی چکی ہے ہم لام کہتے ہیں یہ لام کی پیسیز کریں اس کو پراتھا لم بولتے ہیں پراتھا لم چکی یہ پراتھا لم یہ بسکتے ہیں یہ بناتے ہیں روش کے لئے تاکہ اس کی تیہ بھی بن جا اس سے گھی آسانی سے نکل سکتے ہیں یہ سیکھ لیا ہے یہ یہ گوش اس میں یہ بناتے ہیں میں سیکھیں تیار کریں سیکھیں تیار ہو جائیں گے اس کے بعد جائیں گے کوئلے پر تب تک کوئلہ عنگارہ بان چکا ہوگا اس کو یہ بیلنس کر رہے ہیں ماشاءاللہ یہ پہلی سیکھ ہماری تیار ہو گئی ہے اور اس میں انہوں نے چامپیں اور کھوٹ ہے اب یہ نرم گوش کی سیکھ بن رہی ہے یہ مکس بناتے ہیں اچھا اس کے آگے یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ بسیقلی یہ کوئی چھچیا ہے اور اس کے آگے یہ چربی لگی ہوئی ہے یہ چربی کوئیلے سے جل کر اسے میں یہ گوش بنے گا تو اسے بہت ہی زبردست قسم کا تیسٹ آتا ہے ابھی یہ سیکھ بنا رہے ہیں دمبے کی لات کی ہم اس کے چکی بھی کہتے ہیں اور ہم اسے لمب کہتے ہیں ابھی تک تو لوگ نہیں کھاتے تھے لیکن ابھی لوکٹرز کہتے ہیں کہ یہ ہیلڈی فیٹس ہیں جو آپ کی یہ لمب کھائے گا لمب گوش نہیں جو آپ کی لمب کھائے گا لمب کھائے گا لمب کھائے گا جی سن لے جی اٹھت کی سا رمبر ہیں ساتھ بیٹے بیٹی ہیں ماشا اللہ ماشا اللہ اسماعیل بھائی جن اب یہ کوئیلہ تیار کر رہے ہیں اس لیے ابھی تک جب تک یہ بوری طرح سنگ نہ جائے انگارہ نہ بن جائے تب تک اس پر کوکنگ نہیں ہو سکتی مطلب سیکھو اگرہ نہیں بن سکتی یہ جہنا ابھی گوش کے لئے نہیں تیار کر رہے ہیں یہ تیار کر رہے ہیں ابھی اس کیوے کے لئے اس لئے کہ یہ کہتا ہے کہ ہم یہ کیوہ جو ہے یہ اسی پر بنائیں گے تو ابھی دیکھتے ہیں کیا پروگرام ہے ابھی یہ پیالیں ٹوٹیں والی تھی اس لئے کہ یہ سمجھا کہ یہ کوئیلہ ہے اور وہ جہنا کیوے کی پیالیں تھی اللہ خیر کرے اللہ خیر کرے چل نہیں بچ گئی بچت ہوگی بچت ہوگی ہمارے کیوہ بنا رہے ہیں تو کیوہ تو اس کے بغیر مطلب ہے کہ کوئی دعوات ہماری مکمل نہیں ہوتی تو یہ ابھی انہوں نے رکھا ہوا ہے آلدوں کی گیس بھی ہے لیکن کوئلے پہ یا لکڑیوں پہ کیوہ بنانے کا اپنے ایک چسکا ہے منیر بھائی اب یہ کیا چکر کیا بن رہا ہے رائتا زبردار منیر بھائی بسکل ہمارے گروپ بلکہ گروپ کے کیا ہے پروفیشنل کک بھی ہیں اور ہمارے گروپ میں بھی ہیں مطلب ہے کہ انہی کے برکت سے ہم مزے مزے کے کھانے بھی کھاتے ہیں اور ماشاءاللہ لیکن نرگسی کوفتوں کے سپیشیلٹی ہمارے اس بھائی کیا ہے سانی بھائی کیا ہے یہ ہم لسی بنا رہے ہیں یہ رائتا بنا رہے ہیں رائتا بنا رہے ہیں جناب اس میں یہ ڈالے لیے اپنے اپنے چیزیں مکس ہیں اچھا یہ پودینہ پودینے کا رائتا ہے یہ تھوڑا سا زیرہ یہ زیرہ ڈال لیے اس میں اچھا ایک اور چیز جہنا بہت یہاں پر زبردست بن رہی ہے یہ جہنا ریبز بن رہی ہے اصل سیکھ گیا ہے اور یہ سینہ جہاں یہ پسلیاں ہیں یا ریبز ہیں اس کو یہ ساری اکھٹی ایک ہی مطلب ہے کہ اس میں بغیر توڑے ہوئے بناتے ہیں اور یہ انہوں نے دو سیکھوں میں ڈالی ہیں اس کا سب سے زبردست ٹیسٹ ہے وہ سب سے زیادہ اسی کا ہے اس لئے کہ یہ چربی ہے یہ اسی میں پکل جاتی ہے اور اسی میں گوش اندر ڈال ہے تو اس میں بہت ہی زبردست ٹیسٹی اور نمکین قسم کا گوش بن جاتا ہے اسی میں کھاؤ گے تو ایسا میری طرح تیرہ مطلب ہوگا ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ ابھی یہ بن گیا ماشاءاللہ یہ سپیشل سیکھ بن گئی یہ سیکھیں ساری تیار ہو گئی ہیں جتنی بنانی تھی مطلب جتا ہم نے ریزرب کیا تھا گوشت سیکھ کے لئے ابھی انہوں نے یہ روش کیلئے یہ تیاری کر رہے ہیں تو گوشت آلیڈی سے کٹا ہوا تھا اب اس میں یہ ڈال رہے ہیں یہ چھکی ڈال لیے پہلے ہم جسے لم کہتے ہیں اور پراتھا لم یہ اس میں نیچے ساری لم ڈال لیا اب یہ آلو اس میں لیسن ڈال لیا یہ سابت ہی ڈالتے ہیں اس میں یہ بھائی یہ مطلب ہے کہ پروفیشنل کوک ہے نمکمنڈی میں باقاعدہ ان کے نمکمنڈی میں نمکمنڈی میں یہ وہاں سے ہمارے پاس آئے ہیں وہاں سے ہمارے پاس آئے ہیں اور ماشاءاللہ ابھی تک انہوں نے بہت اچھا پایا تو ابھی دیکھتے ہیں کہ زائقہ کیسے نکالتے ہیں اس لئے کہ جو سیکھ ہے یہ صرف سیکھ میں ڈالنا پہلے پر رکھنا نہیں ہوتا یہ اس کو بنانے کا بھی ایک ٹکنیک ہے اب اس میں یہ گوش ڈالنے لگیں یہ اب اس میں گوش ڈالنا شروع کیا ہے یہ یہ ماشاءاللہ یہ گوش اس پہ پھیلا دیا ہے یہ باقی سیٹنگ کر رہے ہیں ماشاءاللہ یہ آخر میں کچھ پیسز یہ ادرک کے ڈال رہے ہیں واحد ادرک انہوں نے کٹا ہے باقی چیزیں انہوں نے مطلب یہ اسی طرح ثابت ہی رکھی ہیں ماشاءاللہ میں بھی آمام جا رہا ہوں اب یہ دیکھتے ہیں کہ یہ مطلب یہ کہ کیاوک کی کیا پوزیشن ہے اس لئے کہ کیاوہ انہوں نے کافی دیر سے رکھا ہوا ہے اور اب یہ ماشاءاللہ یہ جوگار دیکھیں آگ کو اور بھی تیز کرنے کے لئے پنکھا ہاتھ سے اٹھایا ہے یہ جذبہ ہونا چاہیے یہ جذبہ ہونا چاہیے تاکہ مطلب یہ کہ آدھا گھنٹہ لگے تو دس منٹ لگے یہ واقعی آگ کافی مطلب یہ ہے یہ سیٹ ہو گئی ہے تماتر اب یہ ہری مرچ ڈال لیا اور ساتھ میں انہوں نے ڈال لیا ہے یہ ادرک اور لیمون یہ منیر بھائی جہاں وہ سابت پیاز جہاں وہ سابت پیاز جہاں اس میں ڈال لیں باقی تو سب اس میں ہو گئے اب اس میں ڈال لیں نمک نمک تقریباً اتنا ڈال لیں کہ تقریباً اوپر سے کور ہو جائے یہ سابت یہ بھی ڈال لیا اس کا صرف رس باقی تو اس میں انہوں نے سابت لیمون ڈال لیں اگر آپ کو اس میں یہ نظر آر بھی رہوں گے یہ سابت لیمون ڈال لیں جس کا رس نہیں نکالا اور نارنجیو کا اس میں انہوں نے نچوڑ کے اس میں رس اس میں ڈال لیا اگر آپ کو اس میں سابت لیمون ڈال لیا اور سابت لیمون باقی تو اس میں اس میں اس میں پانی ڈال لیا پانی اتنا ڈال لیا یہ تقریباً اس میں پانی اتنا ڈال لیا یہ تکریباً اس میں شربہ کم رکھتا ہے شربہ کم پانی کم ڈالا ہے پانی کم ڈالا ہے کہ چیز اچھی بنے ابھی اس کو دم پر رکھیں گے اور سیل کر دیں گے یہ کوئیلہ تقریباً تیار ہو گیا ہے بار بی کیو کے لئے اس میں صرف ہلکی تپش پہ ہی بنانا ہوتا ہے ہلکی تپش پہ بنتا ہے زیادہ ٹائم لیتا ہے تو اسے جوینے اچھا بنتا ہے اگر زیادہ تپش ہو زیادہ آکھ ہو تو یا تو وہ جل جاتا ہے یا پھر خراب ہو جاتا ہے یہ دم پہ رکھ لیا یہ جوینہ بھی اتیار ہو گیا ہے ہم اس کو کہتے ہیں پشتوں میں لیکن اب مشہور ہو گیا چھر سی ٹکا کے نام سے اگر اس کو کہتے ہیں ہم ہے رویتا اب اس میں جو ریبز ہیں وہ جہاں سے ٹیسٹی آئیٹم ہے اب اس میں جہاں پرچن یہ صرف اب اس پر صرف نمک ڈالا ہے اور کچھ بھی نہیں یہ ہمارے جہاں بھائی ہیں ستانم بانے ہرش ہے بھارس علی بھائی یہ جہاں چھکی میں نے بنایا ہے تو یہ جہاں بسکلی سارا کچھ بنا رہے ہیں اس کو بولتے ہیں روز چاں سینہ یہ کہو گے تو یہ سینہ تمہارا جوینہ بلکل ٹیٹ ہوگا جی منیر بھائی کتنی دے رہے ہیں بھی انشاءاللہ بیس سے پچیس میں اچھا زبردست اچھا زبردست اچھا زبردست اچھا دیکھیں ایک چیز آپ نے اس میں لکھی ہوگی جو چکی کی والی سیکھیں ایک یہ ہے ایک یہ ہے اس کو جھنے انہوں نے اوپر رکھ ہوا ہے ٹھیک ہے دوسرے یہ تھوڑی دیر بعد باقی سکھوں کے اوپر اس کو رکھتے ہیں تاکہ اس کی جو چک نہیں ہے گوش کے اوپر نمک ہوتے ہیں وہ پکل جاتے ہیں اس لئے کہ اگر یہ نیچے رکھیں گے یہ ساری چکی پکل جائے گی وہ پکلنے کے لئے بھی نہیں رکھیں یہ چکی تیار ہو گئی ہے تو دیکھیں بہت گرہ لیکن بسم اللہ اللہ برکت اللہ جوسی سا بائٹ تھا جوسی سا بائٹ اس پر انہوں نے تھوڑی سی جھنے مطلب یہ کہ نمک ڈالی تھی تو بہت ہی جھنے مطلب یہ کہ اپنا ایک چکی کا جو ٹیسٹ ہوتا ہے وہ تو ہوتا ہے ساتھ یہ ہمیں بھائی نے ساتھ ہمیں ایک ہلکا سا بائٹ دیا ہے چکنے کے لئے اس لئے کہ باقی تو ابھی تیار ہو رہا ہے تو دیکھتے ہیں ابھی تھوڑا سا سخت ہے یہ ابھی اس کو جھنے مدوی سیخ تیار ہو گئی ہے ابھی اس کو یہاں پر دم پر رکھنے کے لئے اس میں یہ ڈال رہے ہیں اور یہ بھی جھنے فائنل ابھی کچھ رہتی ہیں انہم سنم پکے چواہاں سنم پکے چواہاں جوہاں 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 روش کھول رہے ہیں یہ دہازہہ. یہ دہازہ ، ٹھیک ہے سر ؟ میرے آدم ہے چاہہ نویڈی ساتھ نویڈی ساتھ دارم 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 سوچا 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 جا سوچا جا خدا تم انجاش ملت فرد موسیقی